جوڑ کے آپ کو نورتن شیئر بتا رہے تھے یعنی کہ آج کے نو ایکشن والے سٹاکس ہوں گے وہ آپ کے سکرین پر آ جائیں گے نوٹیس کیجے گا اس کو شرد بتائیں پلیز جی بالکل سب سے پہلے ادانی انٹرپرائزز فوکس میں رہے گا اور ادانی گروپ کی کلاریفیکیشن آئی ہے انہوں نے دینائی کیا ایلیگیشنز جو نیو سلوز چل رہے گی سویس اکاؤنٹ کی فریزنگ ہوئی ہے اور کمپنی نے کہا کہ کوئی انوالمنٹ کوئی بھی سویس کوڈ پروسیڈنگز کے ساتھ نہیں ہے اور یاد رکھئے جو ایلیگیڈ آرڈر آیا اس میں ادانی گروپ آف کمپنیز کا نام بھی نہیں ہے دوسرا سٹاک رہے گا نظارہ ٹیک یہاں پہ 48% سٹیک کی ایکوزیشن کرنے والے ہیں پوکر بازی جو آن لائن پوکر پلاتفارم ہے اس پہ 982 کرو روپیز لگے گا اور اس ایکوزیشن کو فنڈ کرنے کے لیے انہوں نے پریف بھی اناؤنس کر دیا لگ بگ 240 کروڑ روپے وہ ریز کریں گے اس ایکوزیشن کو فنڈ کرنے کے لیے اگر میں تیسری سٹاک کے بارے میں بات کروں تو پین بھی ہاؤسنگ فائنائنس ہوگا اور یہاں پہ کل شام کو جو تھا ایف آئیز کی جو نام آئی تھی جہاں پہ انہوں نے بکوالی کی تھی 180 کروڑ روپے کے لیکن جو ابزورپشن آیا ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے دیکھنے کے لیے یہاں پہ گورنمنٹ آف سنگاپور اور مونٹری آثورٹی آف سنگاپور نے بائی کیا ہے آپ کے ایرپورٹ ریلیٹڈ سٹاکز جی ہمارے ایرپورٹ آدانی انٹرپرائزز ایوییشن ریلیٹڈ سٹاکز آج فوکس میں رہیں گے پی ایم موڈی کا جو ہے ایمپورٹن بیان اور پوزیٹیف کمنٹری جو ہے ایپورٹ ایکنومی پہ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے جو ایرلائن سے وہ لگ بک بارہ سو ایرکرافٹ کی آرڈر دی ہیں اور بھارت جو ہے ایوییشن ایکسکلوشن سے مارکٹ ایوییشن انکلوزیف میں آ رہا ہے تو افکاس آپ دیکھتے ہیں ایپورٹ ایکنومی سٹاکز پہ فوکس رکھئے گا زی کے بات کرے تو انسیلٹی اپروول آئی ہے جہاں پہ ان کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے سونی انڈیا کے ساتھ وہی ہمارا جو چھٹوہ سٹاک ہے وہ ہے زومیٹو پہ برنسٹین کی ریپورٹ آئی ہے مینٹین آؤٹ پر فورم رکھا ہے اور لکش بڑھا دیا ہے 275 سے 330 روپیز پہ اور پیچھلے دو سے تین دن میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئک کامرس سرویس کے جو ان کی بزنس ایکسپانشن رہی ہے اس پہ ایک بولش نظریہ بازار کا بن رہا ہے اپولو ہاؤسپٹلز بھی رہے گا فوکس میں یہاں پہ HSBC کا ریپورٹ آئے مینٹین بائی رکھا ہے لیکن ٹارگٹ پرائز بڑھا ہے 72.15 سے 77.20 تک اور یہاں پہ جو ہے ان کی ریپورٹ کا تاتپر یہی ہے کہ جو بھارت کے لسٹیڈ ہاؤسپٹلز ہیں ان کی کیاپک سائیکل میں جو ہے ایک اپرومنٹ آ رہی ہے IRC-TC بھی فوکس میں رہے گا ہمارا آٹھوا سٹاک جہاں پہ LIC اپنا سٹیک بڑھا دیا ہے 7.3% سے 9.3% تک اور انٹریسٹنگلی ان کا مینڈیٹ جو ہے وندے بھارت کے ٹرینس میں بھی ہے تو ان پہ ضرور فوکس رکھئے گا اور ہمارا جو آخری سٹاک ہے ٹیلی کم سپیس سے ہے ہمارا بیگ بول بروکریج اس میں اگر میں بات کروں تو جیفریز کی ریپورٹ آئی ہے اور یہ بھارتی ایٹل پہ آیا ہے مینٹین بائی رکھا لیکن ٹارگٹ پرائز بڑھا دیا ہے سیونٹین سکسٹی سے بڑھا کے نائنٹین ہنڈرڈن سیونٹی روپیز پر شیئر کر دیا ہے اور آگے جاتے ہوئے ٹاریف ہائیکس جو ہے آپ کو ٹیلکوم سیکٹر میں ایکسپیکٹڈ ہے اور جو ایف آئی ٹوینی سکس ایف آئی ٹوینی سیون کا بھارت کا ریوینی اور ایبیڈا ایسٹیمیٹ سے انہوں نے پانچ سے لیکن نو پرسنٹ تک بڑھا دیا ہے تو افکاس ٹیلکوم سٹاکس میں بھی جو ہے فوکس رکھے گا اسپیشٹی بھارتی ایٹل کا تو یہ اہم سٹاکس ہے جو آپ کے نو کے نو پرسنٹ میں آ جائے ہیں سٹاکس آپ کے فوکس میں رہیں گے اور ان میں ایکشن بھی دیکھنے کو ملے گا شرحت بہت شکریہ اچھا یہ ایوییشن سٹاکس منشی طور پر فوکس میں رہیں گے اور پی ایم موڈی کا بیان تو آیا ہے کہ انڈین ایوییشن کمپنیز نے بارہ سو ایئرکرافٹ کا آرڈر دیا ہے لیکن کل ہم نے دیکھا کہ انٹر گلوپ کا شیئر بھی ریکارڈ اوشائی پر پہنچا لگتار چار ستر کے تیزی ہو گئی ہے پانچ جار کے اوپر کے کل ہم نے درشن کی لازٹ آر کے ٹریڈ میں ہم نے دیکھا کہ اوپری سوڑی تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ ضرور آئی انٹر گلوپ کو لکھر اکشہ جی آپ کا ویو کیا ہے کیا اس میں تیزی کریں جی ابھیشہ جی چار دن ایک طرفہ ریلی ہوا ہے تو پرائس سٹرکچر میں تھوڑا سا ایک اور بارٹ نیچر دیکھ رہے مجھے سٹاک میں تو اگر آپ ڈے ٹریڈنگ کے لئے انٹری لے رہے ہو یا شورٹ ٹرم کے لئے بھی پوزیشنز بنا رہے ہو تو کرنٹ ٹریٹ پہ جو ریسک ریوارڈ کا پی آف ہے سہی نہیں بیٹھ پائے گا حالانکہ پرائزز یا شرٹ سٹرکچر ابھی بھی کافی تیز ہے تو کوئی ریورسل نہیں دیکھ پا رہے تو میں کہوں گا بائی اور ڈیپس کی سٹریٹیجی بنانی ہے آپ کو اگر آپ کو ڈیپ کریبن 4,9,5,0 کے آس پاس ملتا ہے تو صحیح واپس انٹری کے موقعے دیکھیں گے اور آل میرا ٹارگیٹ پروجیکشن ہے شورٹ ٹو میڈیوم ترم میں سٹاک 5,1,4,0,5,1,7,5 تک چھو سکتا ہے تو بائنگ ہولڈ کیجئے جن کے پاس ہے جن ٹارگیٹ کے لئے میں نے مینشن کر رہا ہے اور جن کو بائی کرنا ہے ہلکا سا ڈیپ ملتا ہے تو وہاں پہ بائی کیجئے اور آل سٹاک میں 4,8,4,5 کا ایک سٹاپ لس بنے گا